اب اگر انڈیا کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا نا کوئی ٹیررزم کروائی تو وہاں پہ ملٹری ایکشن ہوگا یہ میری پوری انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو تیار کر لیا کہہ 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 کہ زیرو ٹیررزم ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے ملک میں ایسا کوئی ایشو کریئیٹ ہوتا ہے تو ہم تو اسلام پر بھی نہیں بنا بول سکتے ہیں ہم خود کو مسلمان بولتے ہیں اس کسی کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات بہتر نہیں ہے ہم نے ہر ایک سے کرزا لینا ہے once you have created that international awareness اور اگر آپ پہ ٹیررزم اب ہوتی ہے تو then you have the right under the UN Charter to respond آئی تک انہوں نے نہیں کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ یہ رسک لینے کو تیار ہو جائیں گے آپ ہمارے بندوں کو مارے ہیں ہم آپ کے سال کرکٹ کھلیں یہ کہاں کی لوگیں ہم کہہ رہے نہیں ہم بندے مارے لیکن وہ پولٹیکل اسیو ہے پولٹیکل اسیو ہے پولٹیکس کو بیچ میں مکس نہ کریں so i think that's probably why he was buttered ہمارا جو گرین پاسفورٹ ہے نا اس کی zero v value نہیں ہے zero یہیں دوستو دوستو آپ سوی کا ایک انڈیویڈ میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور ہماس کے بیچ یود لگا ہوا ہے لیکن دوستو اسی بیچ ہماس کے اور اسرائیل کے یود کے بیچ پاکستان میں ایک موشٹ وارٹر اتنکی جو کی پتھان کٹ حملے کا ماسٹر مائن تھا سہید لاتیف کو مار دیے گیا ہے اور وہ ایک انہون بندے کے دوارہ اور اس کے پیچھے اثار لگا جا رہے ہیں کہ جیسے باقی اتکیوں کو چنچن کو ٹھوکا جا رہا ہے بیسے جو ہے ان کو ٹھوکا گیا ہے اور اس کے پیچھے رو کا ہاتھ ہے اس وقت رو کو موسات کی طرح مانا جا رہا ہے جو کہ اپنے دسمنوں کو گھر میں گھس کر مارتے ہیں دوستو دھیرے دھیرے کر کے بھارت کے دسمن جو ہے وہ پاکستان میں ڈھیر ہو رہے ہیں اور اسے دیکھ کے پاکستانی کافی جیدہ ہیران ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی رو نے ایک نیا روپ لے لیا ہے اور ان کی رو جو ہے ایک موسات کی طرح بن چکی ہے جو کہ اسرائیل کی خوفی اجنسی ہے دوستو اسی کے ساتھ اب جو ہے پاکستان میں اتنکیوں میں کافی جیدہ خوف فیالا ہوا ہے وہ ٹیرزم کو کھٹانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں دوستو آج کے ہمارے ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کو چانل کو سبسائے ویڈیو کر دیں نا دوستو بینک اس دیر کی ویڈیو خود سٹارٹ لیٹس سٹارٹ آف ویڈیو آپ پہ ٹیرزم اب ہوتی ہے تو دین یو ہیب دا رائٹ اندر دی یو این چارٹر ٹو رسپونڈ آئی تک انہوں نے نہیں نہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ یہ رسک لینے کو تیار ہو جائیں گے نیوکلر ویپن ہوں یا نہ ہوں دے بوڈ رسپونڈ اینڈ پاکستان نوز اٹ کیا ان علات میں بھی پاکستان ایسا پنگا لے گا میری تو امید یہی ہے کہ یہ نہ لیں کیا فرق آپ کو نظر ہے سوچ کی فرق کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتے اور ہم یہاں پیزے پاکستانی میں ہوں یا میرے جیسے چبیس پچیس کروڑ جتنے بھی لوگ ہیں بچوں کو ایڈیوکیشن دینے پہ بہت زور ہے غریب سے غریب لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کے ذریعے کئی بہت کیا کہتے ہیں سمپل بیک گراؤن کے موڈس بیک گراؤن کے لوگ آگے آ رہے ہیں تو ایڈیوکیشن پہ بہت انٹرسٹ ہے اور اپنا کاروبار اگر کسی کے پاس ہے اس کو بڑھانے میں بہت انٹرسٹ ہے تو لوگ اس قسم کی چیزیں سوچتے ہیں مثلا کل میں ہل پرائم نیسٹر آف انڈیا کی بڑی دو گھنٹے کی سپیچ تھی اس کے اندر جو بھی انہوں نے باتیں کی اس میں بیسک بات تھی کہ ہم آہندہ آنے والے وقت میں اور بھی انڈیا کو ڈیویلپ کریں گے وہ ڈیویلپن کی بات پہ زور دیتے ہیں ظاہر ہے نوک جوک بھی ہوئی کانگرس کے ساتھ دلکل اور کچھ باتیں جو ہونی چاہیئے تھی نہیں ہوئی کچھ ہوئی وہ پولٹکس ہے بیسکلی نرندر موڈی واس کلیمنگ کہ ہم انڈیا کو اگلے دو تین سال میں اکانومی نمبر تین بنا دیں گے تو ان کا ایمفیسس سوشل ڈیویلپمنٹ پہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ پہ ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اور وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں میں نے تو آپ کا بتایا ہے اب آپ بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں پہ ان کا کمال یہ ہے کہ سب سے غریب علاقہ ہوتا تھا اب ان کے جو ہیومن انڈیکس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ وینڈ کمس ٹو ایمپاورمنٹ آف ویمن وہ انڈیا سے بھی بہتر ہیں اور پاکستان تو نمبر تھری ہو گیا نا ہر جگہ پہ بلکل ہاں جی تو پاکستان اچھا انڈیا کا پر کیپٹا بھی ہم سے بہتر ہیں بنگلہ دیش جو بہت غریب تھا وہ پاکستان کے قریب آ گیا یا آگے نکل گیا ہے جو خبر ملی ہے سب نکل گیا ہے وہ ہم سے زیادہ ان کے جو بلکل تو ہم کہاں رہ گئے ہیں ہم وہی ڈیفنس اور غوری مسائل مسائل بنا لیا اور یہ بنا لیا اور وہ خالد کیا نام ہے خالد ٹینک ہے ہاں خالد وہ اس ٹینک ٹینک والوں نے کہ ہم یہاں بمپ گرائیں گے وہاں گرائیں گے میں نے کہا یار کدوائی صاحب نو پچھو کہ اگر ہم گرائیں گے تو وہ کیا گرائیں گے وہ پٹاخے گرائیں گے وہ بھی آپ کی تباہی کر دیں گے تو یہ اس قسم کے اعلان ان حالات میں جب کہ پاکستان کی اکانومی کا ستیاناس ہے بھارت کی تعلیم کی بات کرتے تو ان کی تعلیم کیا ہے کچھ میں نہیں ہے بھارت میں سب جاہل ہیں صحیح بات ہے یہ جو فلموں میں ہیرو بنتے ہیں سب سامنے آگے دیکھیں سامنے آگے تو وہ ایسے کرتے ہیں وہ جب وہ جی مارا گیا آسا لہا بھارت میں وہ سنی جو بھارت میں کیا کر رہا تھا آسا کر رہا تھا ہے؟ بتھا آپ نے وہ آسا آسا کر رہا تھا وہ آسا کو نلکا کرتا میں کوٹ کے مارا گیا تو کچھ بھی نہیں ہے بزدر یہ یقین کرو پاکستانی ایت کو ہے اندرستانی سو ہے اللہ سونا مقابلہ کرے گا پھر میں بات کر رہی کہ آپ سے تعلیم پر بات کر رہی اگر ان کی تعلیم نہیں ہے آپ تو پچاسوے نمبر پر بھی نہیں ہیں آپ کی ایک معیشت پچاسوے نمبر پر نہیں ہیں پانچوے نمبر پر آنے جا رہی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کس چیز کا مجھے یہ پتا ہے یہ پاکستانی قوم دلویرے درنے والی نہیں ہے آپ کے سر پر تن پٹی رکھ کے کوئی بھولے گا آپ پیسے نکالو میں نے کہا میرے پاس ہر چیز میں جو رہی میرے پاس ہر چیز ہے آئی در میں در ہوا نہیں کسی سے اسلاہ لے کر باتھے اسلاہ لے کر نہیں باتھے میرے پاس ڈندہ ہوتا ہے یہ تو آپ نے اپنے ڈیفنس کے لئے رکھا ہوا نا اب عام عوام تو اپنے ڈیفنس کے لئے چھوڑی ہیں چاکو یا ڈنڈے تو نہیں رہے گے نکلے گی نہیں نہیں وہ آپ نے بولے پاکستانی ڈلیئر قوم ہے پاکستانی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں یوکے سے ان کو نکالا جا رہا ہے سعودیا ان کو فرسی دے رہا ہے تو بھئی نہیں بین لگا ہے تو اب اس شہروں پر تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیئے جس میں ہم نے دیکھے کس پرکار سے پتھانکوٹ حملے کے ماشٹرمائنڈ سادیو آتیو جو ہے وہ انکاؤنٹر کر دیا گیا یان کی بھاں پر ایک انہا اور بندے نے انہیں سوٹ آؤٹ کر دیا کر دیا ہے دوستو یہ جو پتھانکوٹ جو بھی حملہ ہوا تھا اس کے ماشٹرمائنڈ آنا جاتا ہے اور دوستو یہ پورا پاکستان میں چھپا ہوا تھا اور تب سے لے کے اب یہ جو اچھپا گھومتا تھا لیکن وہاں پر جو ہے سیالکوٹ میں بھارت کے اور کسی ایسے سینک نے اسے ٹھوک دیا ایسے اثار لگائے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے رو کا ہاتھ ہے ایسا پاکستانیوں کو کہنا ہے دوستو اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہو نہ ہو لیکن دوستو اس پر جو ہے پاکستان میں آتھنکیوں کی جو ہے لگاتار کلنگ ہو رہی ہے وہاں پر پہلے سے ہی کافی آتھنکی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور یہ لگاتار آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے اسے پر پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہم ٹیوریس کو فلائیں گے تو بھارت جو ہے ریٹیالیٹ کرے گا اور بھارت گھر میں گس کر مارے گا اور یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے دوستو آج کے ہمارے ویڈیو کو کیسے لگی کمنٹ وو سے جربتا ہے اور چینل کو سبسکرابی کریں دینا امیل تک نیویڈ کے ساتھ تب تک thank you and bye bye